بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فوجیں زیرا اور جنگی لباس پین کر جنگ لڑتے تھے لیکن آفرین حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیرا تو درکنار اپنا کرتہ بھی اتاہ دیتے تھے لمبے بال لہراتے چمکتے بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو ان کے پیچھے دور نظر آتی تھی اور ان کے آگے آگے لاشیں اتنی پھرتی تیزی اور بہادری سے لڑتے تھے کہ دشمن کی صفحے چیر کا نکل جاتے تھے ان کی بہادری نے بے شمار مرتبہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تعریف کرنے اور انعام و کرام دینے پر مجبور کیا دشمنوں میں وہ ننگے بدن والا کے نام سے مشہور ہوتے رومیوں کے لاکھوں کی تداد پر مشتبین لشکر سے جنگ یا جنہ دین جاری تھی حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول میدان میں اترے اور سافارہ دشمن فوج پر توفان کی طرح ٹوٹ پڑے اتنی تیزی اور بہادری سے لڑے کہ لڑتے لڑتے دشمن فوج کی صفحے چیرتے ہوئے مسلمانوں کے لشکے سے بچڑ کر دشمن فوج کے درمیان تک پہنچ گئے دشمن نے انہیں اپنے درمیان دیکھا تو ان کو نرگے میں لے کر بڑی مشکل سے قید کر لیا مسلمانوں تک بھی خبر پہنچ گئی کہ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قید کر لیا گیا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے میں انہوں نے ایک نکاح پوش سوار کو دیکھا جو گرد اڑاتا دشمن کی فوج پر حملہ آور ہونے جا رہا ہے اس سوار نے اتنے تند ہوئی اور غزم لاکی سے حملہ کیا کہ اس کے سامنے سے دشمن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بات دیکھ کر اور شجاعت دیکھ کر اش اشکر اٹھے اور ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ سوار کون ہے لیکن صاحب نے لاعلمی ظاہر کی کہ وہ نہیں جانتے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوانو کو اس سوار کی مدد کرنے کو کہا اور خود بھی مدد کرنے کو اس سوار کی جنب لپکے کمسان کی جنگ جاری تھی کبھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کو نرگے سے نکل لے میں مدد کرتے اور کبھی وہ سوار حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کرتا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوار کی بہادری سے متاثر ہو کر اس کے پاس گئے اور پوچھا کون ہو تم اس سوار نے بجائے جواب دینے کے اپنا رخ موڑا اور دشمن پر جہانہ حملے اور وار کرنے لگا موقع ملنے پر دوسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے سوار تو کون ہے سوار پھر جواب دینے کے بجائے رخ بدل کا دشمن پر حملہ آور ہوا تیسری بار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس سوار سے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اے بہادر تو کون ہے تو نکاب کے پیچھے سے نسوانی آواز آئی کہ میں ذرار رضی اللہ عنہ کی بہن کھولا بنت عزور ہوں اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنے بھائی کو ازاد نہیں کروا لیتی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے کیوں نہیں بتایا تو کہنے لگیں آپ نے منع کر دینا تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی ہم تھے ازاد کروانے کے لیے تو حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ جب بھائیوں پر مسئبت آتی ہے تو بہنیں ہی آگے آیا کرتی ہیں پھر مسلمان اور حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے مل کر حضرت ذرار رضی اللہ عنہ کو ازاد کروا کر دم لیا معزز ناظرین اسلام خون اور کروبانی کو دریا میں تیار کر پہنچا ہے اس کی قدر کریں جذبہ جہاد کو زندہ رکھیں کہ جب تک جہاد تھا مسلمان ہمیشہ غالب رہے جب جہاد چھوٹا تو مسلمانوں پر زوال آیا دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ایسی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو پرانیٹ کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مقبولیے تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے اللہ نگے بان موسیقا موسیقا